اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ڈاکٹر اینایت اور ایک مدبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اچھا آرٹ کی ویڈیو ہماری اسپیشلی نیو فرنڈز کے لیے ہیں نیو ڈاکٹرز کے لیے ہیں کہ جب وہ کالے سے ایکزیم سے فارغ ہوتے ہیں اور ہاو جاب کرتے ہیں تو ہاو جاب میں ان کو کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں ہاو جاب والے ہر ان کو کیسے سپینڈ کرنا چاہیے اس سے کیسے میکسیم آؤٹ پٹ لیا جائے بینیفٹ لیا جائے اور ہاو جاب کی ایر کو کیسے ایک سال کو کیسے کس انداز سے گزارا جائے تاکہ فیوچر میں ایز ڈاکٹر بھی ان کو ہیلپ فل ہو اور فیوچر میں فردر ایگزیم کے لیے جیسے ایف سی بی ایس کے ایگزیم یا فیوچر میں جو بھی ایگزیم آتے ہیں وہ بھی ان کے لیے یوزفل رہے ہیں ہا جب وہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا اور امید ہے کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کو میرا ایکسپیرینس یوسفل رہے گا آپ کے لیے فیدا ماند رہے گا اچھا فرسٹ کویسٹن جو ہاو جاب کے بارے میں لوگ زیادہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایک سال کا ٹائم پیریڈ ہے اس کی کیا ایمپورڈنس ہے اچھا یہ ایک سال بہت ہی زیادہ ایمپورڈنس ہے آپ نے پہلے پانچ سال چھ سال جتنے بھی سٹڈیز میں گزارے ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس ایک سال سے آپ یک تم ایک سٹڈی انوارمنٹ سے ایک سٹورنٹ لیول سے نکل کے ڈاکٹر لیول میں آ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ سٹڈیز کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں پہ سٹڈیز نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو پریکٹیکل ورک دیا جاتے ہیں اور یہ آپ کا فرسٹ پریکٹیکل ایکسپوئیر ہوتا ہے کچھ ڈاکٹرز کے لیے کچھ ڈاکٹرز جائن کرتے ہیں پاکستان میں یہ سسٹم ہے لیکن ہمارے جو فورنر ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے سسٹم موسٹلی نہیں ہوتا ہے اور وہ اتنا پریکٹیکل ایکسپوئیر نہیں ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ سٹڈیز سے فارغ ہوتے ہیں لائسنس ملتا ہے ابھی تو خیر انیلی ایکزیم بھی آگیا آپ کو انیلی ایکزیم پری ہوس آپ بھی دینا پڑے گا تو اس کے بعد جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے آپ کا فرسٹ ایئر سٹارٹ ہو جائے گا یہ فرسٹ ایئر بہت ہی زیادہ امپورڈنٹ اب یہ فرسٹ ایئر کیوں زیادہ امپورڈنٹ ہے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے جس طرح میں نے بھی بولا ہے یہ فرسٹ پریکٹیکل ایئر ہے آپ کا آپ اس میں بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں موسٹ امپورنلی جو آپ اس میں چیزیں سیکھتے ہیں جو آپ کا پیشٹ ڈاکٹر کا حصہ التالی بہت فرسٹ کیا ہوتا ہے پیشٹ ڈاکٹر کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں اجائی آپ کو حصول کرنا پڑھتے ہیں پیشٹ ایئر پیشٹ کو حصول کرنا پڑھتے ہیں پیشٹ کے ساتھ آٹنڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی سٹیسفائے کرنا پڑھتے ہیں تو یہ فرسٹ ایئر آپ سیکھتے ہیں کہ پیشٹ ڈاکٹر پیشٹ ڈیلیلشنشپ کیا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کس طرح ہینڈل کرتا ہے پیشنٹس کو اور ڈاکٹرز کو ڈیلنگ آ جاتی ہے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں جب فرس پریٹیکل ایر میں جا رہا ہوں تو میں نے پیبلک ڈیلنگ کرنی ہے اچھا آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو سٹوڈنٹ میں کوئی پیبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی آپ کے ایک ٹیچر ہوتا ہے اور ٹیچر کے ساتھ بس آپ کا وایوہ ہوتا ہے آپ کے ایکزیمز ہوتے ہیں اور فرینڈز ہوتے ہیں بس کچھ نہیں ہوتا اتنا زیادہ فیملی کے ساتھ آپ کے انٹریکشنز ہوتے ہیں لیکن جب آپ پریٹیکل لائف میں آتے ہیں پیسٹ ڈیلنگ ہوتے ہیں اور یہ پیبلک ڈیلنگ ہے کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کسی بھی دوسرے شعبے میں چلے ہیں آپ کی اتنی پیبلک ڈیلنگ نہیں کرنی پڑے گی جتنے ہمارے شعبے میں ہوتی ہے کیونکہ ڈیلی میں آپ کو تقریبا 50-60 100 تک پیشنٹ اوپی ڈی میں 100 تک بھی ہوتے ہیں 200 تک بھی ہوتے ہیں تو آپ کو دوزانہ ہر ایک بندہ ملتا ہے ایک نئے قسم کا بندہ ملتا ہے ایک نئے مریض ملتا ہے ایک نئے بیگراؤنڈ کے ساتھ ایک نئے ایک سپوئیر کے ساتھ ایک نئے ایکسپیرینس کے ساتھ تو وہاں پہ آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تیاری کر کے جائیں آپ کسی سے کچھ سیکھ کے جائیں یوٹیوب سے لیکچر دیکھ کے جائیں کہ میں نے پبلک ڈیلنگ کیسے کرنا ہے میں نے پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے میں نے ان کے ٹرنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے تو یہ موسٹ امپورڈنٹ فرس چینگ ہوتا ہے آپ کی پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ انقریب ہو جاتا ہے سیکنڈلی آپ کو ڈیلیشنشپ بیلڈنگ آ جاتا ہے آپ پیشنٹ کے ساتھ کیسے ڈیلیشنشپ بیلڈ کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں وہ بھی آپ کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ خوش بھی ہو پھر آپ کو اپنے کلیکس کے ساتھ ڈیلیشنشپ بائند کرنا پڑتا ہے آپ نیو فرسٹ پریکٹیکل یئر میں ہوتے ہیں آپ کو اتنی ہرڈشپ نہیں ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ ہوجاہ میں آتے ہیں ہوجاہ میں بہت زیادہ برڈن ہوتےiving کیونکہ آپ جونئر موسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتے ہیں تو ایک طرف سے پریشر پریکٹو ہوتے دوسری طرف سینئر کا پریشر تیسری طرف آپ کو پیشنٹ کھا رہے ہوتے ہیں تیسری طرف پیشنٹ ساکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک طرح جم لایسے پاتہ ہیں تو یہ بہت زیادہ پریشنڈ کرنا پڑتا ہے آپ کووں incentive بننا پڑتا ہے اپنے سینئر کے ساتھ اپنے جونئر کے ساتھ اپنے پیشنٹ کے ساتھ کہ آپ اپنے ورک کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں تو ریلیشنشپ بیلڈنگ آپ کو آنی چاہیے سیکنڈلی تھرڈلی اس میں آپ کو لرننگ بھی کرنا ہے لازمی بات ہے 24 آورز بلک 24 آورز شفٹ آ جاتی ہے 12 آورز 18 آورز شفٹ آ جاتی ہے اور آپ کو سینئر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے جونئر کی طرف سے پیشنٹ کی طرف سے تو آپ کو صرف پریشر ہنڈلنگ ہی نہیں ہوتی آپ کو لرننگ بھی ہوتی ہے آپ اس سارے محول کو ایک ساتھ رکھے ہوئے آپ اپنی لرننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا ہوگا آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ کیسے لرننگ کرتے ہیں اس سارے پریشر کو مینٹین کرتے ہیں آپ لرننگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں پھر آتا ہے کریٹسیزم اچھا جس کو ہم اپنے زمان بیستی بھی بولتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتی ہے سینئر کی طرف سے آپ جو کہ جونئر موسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں تو سارا کا سارا برڈن وہ جو ہیڈ ایڈ دیپارٹمنٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں پروفیسر سے پروفیسر سے کنسلٹنٹ کنسلٹنٹ سے پھر پی جی پی جی سے پھر آپ اور سارا کا سارا نزل آپ پہ گرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایک کریٹسیزم ہینڈلنگ بھی آنی چاہیے میں جنگ ڈاکٹر کو یہ بہت زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ کریٹسیزم ہینڈلنگ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے جب اپنے جنگ ڈاکٹر ہوں گے اور آپ کو نرسز بھی اتنی رسپیکٹ نہیں دے دی کہ آپ جنگ ڈاکٹر ہیں کیونکہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہوتا ہے آپ نے جو پریکٹیکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے جو سیڈی میں پڑھو آتا ہے وہ دیفرنٹ ہوتا ہے تو بعض اوقات آپ کو جو سینئر موسٹ نرسز ہوتی ہیں ان کو ہم سے زیادہ آتا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے مسئلے بناتی ہیں تو اس سارے سیچویشن میں آپ کو کریٹسیزم ہینڈلنگ آنی چاہیے آپ کو کریٹسیزم ہینڈلنگ اس وقت آ جائے گی جب آپ ریلیشنشپ بیلڈنگ آپ پریشر بیلڈنگ اور آپ پریشر کبزار کرنا اور ان چیزوں کو سیکھیں گے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ فرسٹیر پریکٹیکل لائف کا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے سارے سارے برڈن سارے سارے پرابلمز آپ کے اوپر ہوتے ہیں اور پھر آپ کے اتنے ریلیکسیشن بھی نہیں ملتی چھوٹیاں بھی نہیں ملتی آپ گھر پر نہیں جا سکتے ویک میں ایک چھوٹی مل گئے مہینے میں دو تین چھوٹیاں مل گئیں سال میں کوئی دس بارہ چھوٹیاں مل گئیں that's not enough تو اس سارے سیٹویشن کو ہنڈل کرتے ہو آپ نے فرسٹیر پر گزارنے اچھا یہ تو اس کی وجہ اچھا یہ ہے کہ آپ فرسٹیر جب آپ گزار رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ سارے سارے برڈن ہوتے اس میں لرننگ بھی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ انسیڈنٹس ایسے آئے جائیں گے جو کہ یوسفل رہیں گے اور آپ کو ہمیشن لیکش میں یاد رہیں گے تو اس کو ممبریبل بنائیں لرننگ بنائیں اور اس سے فیدر اٹھائیں نہ کہ اس کو بس اچھا برڈن لیں تو اس لئے اس کی فرسٹیر کی بہت زیادہ امپورڈنس ہوتی ہے اس کے ساتھ اب میں آپ کو نیکس یہ گائیڈ کروں گا کہ فرسٹیر جب آپ کے ہوجاب سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کو کون کون سے ڈپارٹمنٹس میں جانے ہیں ہوجاب میں آپ کو اگر آپ میڈیسن ہے اور سجری ہے اس کے ساتھ میڈیسن الائیڈ ہے اور سجریل الائیڈ ہے جش رہے ہیں یہ چار ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے شوق دیکھنا چاہیے کہ آپ ک lieber کہ میڈیسن میں کی تقریب ہے تو یہ اگر آپ میڈیسن میں جانے ہیں وہ میڈیسن کے دپارٹمنٹ ہو اب میڈیسن کے 3 م уст ہوتے ہیں اس کے الائیڈ کے 3 م je پھر سرجیکل کے 3 مہنے ہوتے ہیں اور اس کے الائیڈ کے 3 م уст ہوتے ہیں موقلب کیسم کے دیوائیڈ کی ہوتا ہے نوع12 == مغив18 دفعال مونالوجی کے اسٹرنٹرالوجی اور کارڈیالوجی میں ڈیوائٹ کے ہوتے ہیں وہاں کو آپ کو ایک ایک منت پیج دیتے ہیں لیکن موسٹ آدھ ہسپیٹل پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن اور اس کا الائٹ ہوتا ہے اور سرجری کا الائٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کا شوق میڈیسن میں ہے فیوچر میں آپ کا سپیشلائزیشن میڈیسن کرنے میں تو سب سے پہلے آپ میڈیسن کے دپارمنٹ میں جائیں جس طرح میرا یہ ایکسپیرینس تھا کہ کیونکہ میڈیسن کارڈیالوجی کرنے کا شوق ہے تو میں سب سے پہلے میڈیسن میں گیا پھر اس کے ساتھ میڈیسن کا الائٹ پیٹس میں گیا پھر میں سرجری میں گیا اور سرجری کے ساتھ سرجری کا الائٹ اینٹی میں گیا تو میں نے تین تین مہینے کر کے اس طرح ایک سال کی حجاب گزاری تو آپ یہ دیکھیں کونسے دپارمنٹ میں جانا ہے سب سے پہلے آپ کا اپنے انٹرسٹ دیکھنا ہے اس طرح گائنی کے جو ہمارے فیملس کلیگز ہوتی ہیں اگر آپ نے گائنی میں جانا ہے تو سب سے پہلے گائنی والے دپارمنٹ کو جان کریں تو سب سے پہلے اس دپارمنٹ کو جان کریں جہاں آپ کے جانے کا شوق ہے سرجری میڈیسن ویڈیور تو آپ میں شوق اور پیشن کو فعل کریں پھر یہ ہے کہ آپ نے ورک کے دوران آپ نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں لیکن آپ دیلی جا رہے ہیں تین مہینے چھے مہینے سال آپ کو جانے آئے اور آپ نے کام کرنے ہیں اس کام کے دوران آپ کو سیکھنا کیا ہے آپ کے دیلی جاتے ہیں آپ کے دیلی موٹو کیا ہونا چاہیے آپ کے دیلی لننگ سیکیجل کیا ہونا چاہیے کہ میں ہسپیٹل جا رہا ہوں آپ کے مائنڈ میں کیا ہونا چاہیے کہ میں مائنڈ میں کیا لے کر جا رہا ہوں میں آج کیا سیکھوں گا تو ہسپیٹل جاتے ہوئے مختلف چیزیں آپ کو سیکھنی ہیں فرسٹ اور فال نہیں س homogeneous آپ کے حوجہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہسپیٹل میں جائیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے ہسٹری ٹیکنگ آپ کو پیشنٹ کے ساتھ ہسٹری ٹیکنگ آنی چاہیے آپ کو پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا جانے چاہیے اس کے پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کرنا جانے چاہیے اور اس سے مزید پوچھ کے اس کی پرابلمز کی ڈیپ لیول تک جانے چاہیے اور ہسٹری ٹیکنگ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے میں آپ نے لاسٹ ایر سے انٹرنشپ کی ایر سے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہسٹری ٹیکنگ کو جانے چاہیے پرحال بہت زیادہ اچھی ہو گئی اور ابھی بھی مزید کنجائش ہے تو از ایک ڈاکٹر آپ کی ہسٹری ٹیکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے سینئر ڈاکٹر ڈیہ خان میں ہمارے ڈاکٹر نسار سے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آپ کی فیفٹی تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ آپ کی جو ڈاکٹر بنتی ہے وہ ہسٹری پر بنتی ہے اور پاکستان میں تو ایسے بھی ٹیسٹ فیسلیٹیز اتنی نہیں ہیں تو سب سے زیادہ جو فوکس آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ ہسٹری پر ہوتا ہے تو از ایر جونئر موسٹ ڈاکٹر آپ کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی ڈیوٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کو کاؤں پہ پین ہے آپ کو اس کی پریزنٹ ہسٹری پاسٹ ہسٹری میڈیکل ہسٹری سرجیکل ہسٹری سارا کچھ پوچھے ہیں اس کے پاس تو آپ کی ہسٹری امپورٹن اٹھو اور ہسٹری کو لکھ لیا کر رہے ہیں میری یاد ہے کہ جب میں انٹرنشپ کی ایر میں تھا تو اس ایر سے میں نے اپنے پاس ہسٹریز کے نوٹس بنا کر رکھنا شروع کر دیا آج بھی میں اپنے لیپٹاپ کھولتا ہوں تو وہاں پہ میں نے ہسٹریز رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہسٹری کے دوران کبھی کوئی ڈاکٹر پروفیسر آپ کے ٹیچر آپ کے کبھی آپ کو کوئی یوسفل پوائنٹ بتا دیتا ہے کبھی کوئی یوسفل پوائنٹ بتا دیتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ ماند ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ماند ہوتا ہے تو ہسٹریز اپنے مضبوط کریں سیکنڈلی آپ کو ہسٹری کے باس فیزیکل اگزیمنیشن آنا چاہیے آپ پیشنٹ کو کس طرح فیزیکل اگزیمن کرتے ہیں ٹوینٹی تو تھرٹی پرسنٹ آپ کو فیزیکل اگزیمنیشن پر بھی دیپینڈ کرتے ہیں اور دیورنگ ہاں جب ہی آپ کو لرن کرنا چاہیے کیسے فیزیکل اگزیمنیشن کرتے ہیں تھرڈلی موسٹ امپورنٹ ٹھیک جو آپ کے بارے کے دوران سیکھنی چاہیے وہ ہے روٹین اگزیمنیشن آپ کو کروانے آنے چاہیے جب بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے وارڈ میں یا آپ او بی ڈی میں ڈاکٹر کے ساتھ بھی روٹین اگزیمنیشن اگر سینئر ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو کم از کم جب آپ روٹین اگزیمنیشن کرواتے ہیں سی بی سی ہوگی آر ایف ٹیز ہوگی آر ایف ٹیز ایف ٹیز ایف ٹیز ایسی جی اسی طرح اگر یہ چیزیں آپ کرواتے ہیں تو آپ کو کم از کم اتنا پیشنٹ اتنا سیٹسفائی ہو جائے گا کہ ہاں اس ڈاکٹر کو کچھ نہ کچھ آتا ہے اور آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اندرسٹیننگ آیا جائے کہ پیشنٹ کے بعد یعنی کہ پیشنٹ کو کیا پتاب لے تو یہ روٹین اگزیمنیشن بھی آپ کو پروانے آنے چاہیے اس کے بعد آپ کو ڈیلی پراغرس ریپورٹ رائٹنگ آنے چاہیے اور پیشنٹ پریزنٹیشن آنے چاہیے یہ بھی بہت زیادہ لیٹس پوز آپ کے پاس پیشنٹ آیا آپ نے اس کی ہسٹری لیا آپ نے فیزیکل اگزیمنیشن کروایا آپ نے ٹیسٹ کروایا لیکن آپ اس پیشنٹ کو اپنے سینئر کے ساتھ پریزنٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کی پوچھ بھی نہیں اندرسٹیننگ تو یہ شروع شروع میں بہت زیادہ مشکل ہو بہت زیادہ بھی ہوتا ہے اور کریٹسیزم بھی آتا ہے انسان پہ پہ کس طرح پیشنٹ پریزنٹ کیا یا آپ جنئر موسٹ ڈاکٹر ہیں آپ پیشنٹ پریزنٹ کیوں کر رہے ہیں تو کوشش کریں ماشاءاللہ ہمارے ڈی خان ورنڈکٹ نسار سے پروفیسر تھے اور بہت ہی رفیق استاد ہیں ہمارے تو مجھے یاد ہے کہ ہم ان کے ساتھ اور ہمارے پی جیز بہت اچھے تھے وہ ہمیں موقع دے دیتے تھے کہ ہم پریزنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں پیشنٹ کو تو پیشنٹ پریزنٹیشن بھی بہت آنی چاہیے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ کو اپنے مستیکس کا پتہ چلتا ہے پھر آپ کے سینئرز آپ کو گائیڈ کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بندہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ٹیچ کر دیتے ہیں یہ تو چاند ایک چیزیں جو آپ کو وارک کے دوران سیکھنی چاہیے ہوجاب کے دوران پھر آپ کو کچھ نہ کچھ پریکٹیکل سکیلز بھی آنی چاہیے ڈیورنگ ہوجاب لیٹس بوز انجی پاسنگ ہونی چاہیے کچھٹیٹر پاسنگ یہ موسٹ کامان ہوتا ہے ہوجاب کے دوران سیکھنا یہ آنی چاہیے پھر آپ کو سیمپل کلیکشن آنی چاہیے اب آپ کو سینئر کہتے ہیں کہ اب آپ کو سیمپل کلیکشن آنی چاہیے بجائے نرس کے باجیوں سے کہیں نرس سے کہ ہمیں یہ چیزیں سکھائیں ہوجاب کے دوران آپ اپنے اٹیٹیٹیوڈ نہ رکھیں لرننگ اٹیٹیوڈ رکھیں آپ جنور موسٹ دوران آپ اپنے ایکسپرینیس اٹیٹیوڈ آپ چاہیے آپ پھر آپ موسٹ سکھائیں آپ آپ سپرینیس آنی چاہیے یہ چیزیں آنی چاہیں اور پھر آپ درگ ایڈیٹیوڈ آنی چاہیے کیونکہ آپ اس کے حق دوران پریفریز میں جائیں گے بی ایچ جائیں گے تو بعض وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتے آپ کے ساتھ سینئر نہیں ہوتے آپ کے ساتھ کوئی سٹاف نہیں ہوتا تو وہاں پہ آپ کو کچھ یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو کم از کم آپ کو سیمپل کلیکشن آنی چاہیے کم از کم آپ کو ڈرگ ایڈنسٹریشن آنی چاہیے کیونکہ بعض وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ لیٹس پوز انسلین دینے ہیں انسلین ساب کیوٹینیز دینے ہیں تو آپ کو یہ آنے چاہیے کہ کس وقت کہاں پہ کونسی جگہ پہ دینے ہیں آپ کو آئی وی ڈرگز جوز کرنے چاہیے آپ کو کنولا لگانا چاہیے تو یہ چاند ایک ٹریکٹیکل سکل بھی آپ کا حجاب کے دوران سیکھنے چاہیے اچھا جو لاسٹ قویسٹن اور موسٹ امپورٹن بھی ہے ہمارے بہت سے پرنڈزے سے اگری بھی کریں گے کہ آپ کو ہسپیٹل سیلیکشن امپورٹنٹ ہے ہسپیٹل سیلیکشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہسپیٹل سیلیکشن میں سب سے پہلے جو آپ کو ٹیچنگ ہسپیٹل سیلیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ ٹیچنگ ہسپیٹل میں سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں کارڈیالوجی بھی ہوتے ہیں نیورالوجی، نیفرالوجی اس طرح سرجری، گائنی ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی ایکسپوزر زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو پیشنٹس زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ٹیچنگ ہسپیٹل چھوٹے سیڈیز میں سمال سیڈیز میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب ہم کالے سفارے ہوتے ہیں ہم بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے ادارے میں جائیں بڑے نام والے ادارے میں جائیں تاکہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹس بنیں ان سے ریلیشنشپ بنیں یہ بات اچھی بات ہے لیکن جب آپ اچھے ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے اتنی اپرچونٹیز نہیں ملتے ہیں وہاں پہ آپ کے سینئر ڈاکٹر سپیجیز بہت ہوتے ہیں اور آپ کی ڈیوٹی جس سیمپل کلیکشن پہ ہی لگا جاتی ہے انجی فالی پاس کرنے پہ ہی لگا جاتی ہے جیسا کہ ہمارے ہم بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ بہت سے لوگ اسلامباد میں پیمز ہسپیٹل میں جاتے ہیں پشاور میں الارہ چہچرم سی میں جانا چاہتے ہیں لاہور میں میو ہسپیٹل جنہ ہسپیٹل بڑے ہسپیٹل میں جاتے ہیں لیکن ہمارے دوستوں نے اندر کام کیا اور ان کے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور وہاں پہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو پیشنٹ ہینڈلنگ بلکل ہی نہیں جاتی وہاں پہ آپ کو سیمپل کلیکشن پہ اور ان چیزوں پہ لگا دیا جاتا ہے تو چھوٹے سفیٹیز میں جب ہم نے لیٹس پوز میں نے ڈیوٹی خان میں ڈی ایس کیو ہسپیٹل مفتی محمود پہ موریل ٹیچنگ ہسپیٹل میں ہاں پہ یہ تھا کہ ہمیں وہ پیشنٹ ہینڈلنگ آجاتی تھی ہمیں پیشنٹ ہینڈلنگ آجاتی تھی ہمیں پیشنٹ وہ کہہ دیتے کہ ہاں جا ہوئی پیشنٹ کو دیکھ اور اسے ٹیسٹ کروا اس کو کیا پرابلم ہے ہم وہاں پہ سیکھ جاتے تھے ہم خود ٹیسٹ کروا دیتے پھر بعض اوقات ہم ڈیاغنوز بھی خود کا لیتے تھے سینئر کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم پھر اس کا ٹیٹمنٹ بھی کھا لیتے پھر ہم اپنے پروفیسر کے ساتھ کنسلٹنٹ کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ ڈریکٹ بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ ان سے میڈیسن لکھنا بھی سیکھتے تھے اور سارا کچھ سیکھتے تھے ہم ٹیچنگ ہسپیٹل لگیں سمال سیڈیز میں چوز کریں سمال سیڈیز میں حفظ آپ کریں وہاں پہ آپ کے لرنگ ایکسپیرینس ایکسپوزر زیادہ ہوگا تو یہ چاند ایک ٹپس تھیں ہف جاب کے حوالے سے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کا کوئی سجیشن آپ کا کوئی قویشن ہے تو you can feel free to ask and you can write down in the comment section and I will try to answer your questions wish you have a great day اللہ کرے کہ آپ کا یہ ہف جاب کا یہ بہت اچھا پاس ہو اور آپ کو یہ لرنگ ایکسپیرینس بار بار نصیب ہو اور فیچر میں آپ کے لیے helpful ہو آپ سے ملقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک لیا اللہ حافظ